دیش دنیا چمستے پنجابیانو خوش آمدید میں حرجندر سنگر اندعوات اس دیکھ رہے ہو پنجاب ٹیلی ویجن میرے نالنے سردار نرندر پال سنگھ امید کر دیاں آس کر دیاں جتھے جتھے بھی ہوگے صحتیاب ہوگے حالانکہ کرونا وائرس دی دستک نے پوری دنیا حلا کے رکھی ہے اور پنجاب بھی آج اکترانال جام ہو کے رہ گیا سرکاری احتیاط بہت بڑے پدرتے رکھی ہے اور پنجاب دے لوگ ایدی ویچ اپنا جنہ میں حصہ پاسک دیا وہ پا رہے ہیں کھر اسی جدوں سیاست دیگل کر دیاں پنجاب دے حصے چے کچھ اے ہو جے کالے دن نے کالے دور نے جے کر اسی پشلی صدی دے اٹھمے دہا کے تو شروعات کر لیے تے آج تک اسی ایسے اڑ جے کہ سنبڑ نہ ہوئے آج پھر حالات ایک وریہور دشاج نے آج جدوں سے آسد دیگل کر لگ گیاں تے سب تو پہلا منپریت سنگھ بادل دے ماتا جی سورگواس ہو گیا انہاں نال ساڑی سمویدنا ہے اکترانہ نال اس طرح دے موقعان دے ہوتے جس طرح دی سمویدنا دکھائی جان دی ہے اوڈا بھی خیر مقدم کرنا بندہ ہے کئی طرح دیاں سرکھیانے ساڑے کور پنجاب دے ویچ اینی دنی عدالتی چکر بھی اوجڑا ہے اوڈا بھی بڑا پاری ذکر ہے سردار صاحب پنجاب جڑا کدے پینڈان چواسدہ سی ہون ارد شہری ہو گیا بہو گند تی لوگ پینڈان چو نکڑا ہے اور کہندے ہوندے سی کہ جٹ دے رہا ڈانگ تے کہ جہاں کچیریان چھے ساڑے ٹھیک کے تے ٹھانے مشور رہیا اور کچیریان دے ویچ ملے لگ دے ورگے کی تاؤں دے جڑا ستھاں بلکل ختم ہو گیا نہیں تے پھر جہاں ٹھانے رہ گے نہیں تے جہاں عدالتاں رہ گیا نہیں دوجہ مسئلہ یہ ہے کہ پچھلا ایک دور جڑا دور جیڑا دور جیاتیاں دا دور سی چھے اتواد کھڑکواد جیڑے مرجی نہ دے لو جو مرجی کہو اج دے دن سیاستان دے ویچ اوہ ہی کالا دور ہے ایک دوجہ تے دوجہ تیجھے تے تیجھے تے چاوٹھے تے کیس کری پھرت ہے بلکل پنجاب دی ہونی نو سمارن لئی بھی عدالتاں دا سارا ہے بلکل نشے دی آڑ چھے کنے سٹ کنے کچھ بڑ گیا ہے وہ بھی عدالتاں چھے چھے تے سردہ صاحب ایک عدالتی کیس سکھپال سنگھ خیرا دے ماملے چسی بلکل ہائی کورٹ نے مان جو کچھ عدالت نے سپیکر پنجاب دان سبا نو لکھے آئے نوٹس جاری کیتا ہے کہ اے دے ماملے چھ بھی دس ہو کہ ان دے اسطیف ہے تا کی بڑے ہاں سو ایک سوال اے بھی ہے کہ سیاست دان کنہ رامہ تے کے میں چال دیا انہوں پر بھاشت کیتا ہے جانا دو قدم اگے چار قدم پیچھے دو قدم اگے چار قدم پیچھے جان جنہوں کہ دے وارا خاندی سیاست دوجہ مسئلہ ہے کہ پنجاب دا او دور جدے ویچ لوگ اپنی پشان لکا لیا کر دے سی بلکل ٹھیک ہے او دور جدے ویچ راتا میں سیاست ہی تے دنوی سیاست ہی تے او دور جنہیں سرکاری تیر بھی مارتی تے آم پبلک بھی نپیڑتی نہ کوئی دعویٰ کر دا ہے کہ اسی یہ دے سیکھ تو بچے ہیں کوئی نکار بچے ہیں سب کرا تک سیکھ پہنچے ہیں تے اوہی سیکھ آج نشے دے روپ چاہے بلکل ٹھیک ہے اوہی سیکھ آج ہور دین تاں دے روپ چاہے لیکن جدوں مانجوگ پنجاب اینڈ حریانہ ہائی کوٹ دے ویچ ڈی جی پی چٹو پہ دے آئے جڑے ہے گیا بڑے کابل افسر نے اونا دے ادھارت ایک سٹ جڑی کئی سالانتوں ایک مسئلہ پینڈنگ سی لنبت سی او دے اوٹے یہ کہیں دی ہے کہ تُو سی اجاہ دو تنہ می نیاچ سنوائی اپنا انکواری کرو انویسٹیگیشنز کرو ساڑے سامنے سچ رکھو کہ ایک بندہ مارتا جاندہ ہے جیواندہ بندہ جڑا وہ پیشانوالا بندہ جیواندہ ہے اوہ دی جگہ کوئی ہور مارتا جاندہ ہے جنو اے کیا گیا کہ اے ماریا گیا پی ایک خار کو جڑایا وہ پرس بلدے دے مقابلے چی مریاشو کیتا جاندہ ہے انیسو چرانے دی کھڑنا گرنام سنگھ بندالا گرنام سنگھ بندالا کہ پلس کندی ہے کہ اسی انو مار دیتا ہے بڑا خطرناک سی اس کر کے جڑا نجمہ انسار جڑا سرکار نے موقع دینے علامنے آیا انعام آیا وہ سانو دے دیتا جاوے انعام چوڑی تو آ لیا لیکن وہ سکش گرنام سنگھ بندالا آج دی تریخ وچ بھی جیواندہ ہے سوال کسے ایک ویقتی بشیشتہ نہیں جا ایک کیستہ نہیں جا مانجوگ ہائی کورٹ بولوں ستھی ڈریکشن دا نہیں ڈی جی پی دے کردار دا نہیں جے سوال تا ایا کہ آخر انہ دور دے وچ کننے لوک اس طرح دے بے پیشانیاں موتا مارے گے اور سوال اے بھی ایا کہ جیڑا او سٹیم تے مار دیتا گیا گرنام سنگھ بندالے دی آڑ ہیٹ جے او دے ماتا پیتا آج تھک عدالتان دے چکر کٹ رہا انیس سو چرانمی تو میں کئی بری پہلا بھی کیا کہ جسوانت سندیلے دا او گیت میں نو بڑا ٹومبدا بھی یا تے کدھ کدھ تکلیف بھی دین دا کہ گوڑیاں سی دو چلنیاں ساری عمر کچیریاں چلنگ گی جنہاں نو کچیریاں ناڑ واپیا انہاں نو پتا ہے کہ اے چکر کنے پارے اے کنے اوکھے تے کنے کھرچی لے رہے دو جی کال کہ انصاف لمبا کچیتا جاوے تے بندیاں دی عمر جڑی ہے نا جی وہ بچینی چھے نکل جا دی بیلکول ہون سردار صاحب اے ات اہم سوال ہے کہ اے سماملے چکیونکہ ڈی جی پی چٹو پا دیا اے دا جڑا اپنا اونا دا تریقے کام کردہ وہ کندے بڑا شاندار ہے وہ کندے چھے تو کام کردے تو پھر اے نیویکھ دے کے اگلا کاؤن ہے اس طرح دی ایک جانچ اجے اونا کول ہو رو بھی چھے بڑے پڑھ سدکاری بھی شامل ہے وہ نشیہ نال سبندت بھی ہے بیلکول سنی دا کہ وی تو کندے چڑی سنوائی ہونی سی شاید کرونا وارس کر کے تو وائرس کر کے تھوڑا جگے چلے جاوے ادروایز پولا ڈرگ کے ستے پیچ ایڈی نال سبندت جسٹس مافی چونہ جی نرنجن سنگ ایڈی دے جڑے جوائنٹ ڈریکٹر سی اونا تو بچ ڈریکٹر بنے جے جے اونا تو الاوہ چٹو پہ دے آئے ساپ دی بھی ہے اور اونا تو الاوہ سردار ہارپریت سنگ شدو شدو اونا دی سو جدوں عدالتہ نے ہی فیصلے کرنے آ تے کئی ورے میں نے سرکارہ ستیاں لگ دیا نہیں دیکھو او دا کارن ہے کہ ایس جڑی جڑی سٹیٹس رپورٹ اپنا ڈی جی پی صاحب نے پیش کی تیچھا ڈپا دیا ہے او دے ویچ اونا نے عدالتہ سامنے ایک نکتہ رکھیا جی او کندے کی جیڑا کیس ہے ایس کیسنا سبندت جیڑی ایف آئی آرہ او دا کوئی ریکارڈ نہیں ہے ہاں ایک دیکھو کنی خطرناک چیز ہے او سٹھانیج ریکارڈ نہیں ہے کسے عدالتی ریکارڈ دے ویچ جلہ عدالت دے ویچ او دا کوئی ریکارڈ جاں چلی عدالت کوڑوں اونا نے تین مینے دی مولت منگی ہے اور تو انہوں یاد کرائیے کہ ایک بری اسی معاملے چاہ انہوں نے کیا سی کہ میں اگے نہیں کر سکتا کچھ اپنیاں مجبوریاں دا سیاں سی لیکن عدالت نے اونا چکرو ساپر گٹایا اور انہوں نے دنال دو ہور وڈیدکاری بھی اس جاں چے شامل لے اور ایدے نال ایدے نال جڑوا ایک ہور مسئلہ توانو شاید یاد ہووے کہ کچھ دن پہلا سریعہ کال تک ساہو دے جتہ دار گینی ہر پریس سنگھ ہو رانو ایک بلدیو سنگھ لیتران آدے سکش نے آ کے بینتی کیتی بلدیو سنگھ لیتران دا پتر تے تین ہور سکھ نوجوان انیس سو شیاسی دے ویچ فروری انیس سو شیاسی جن توڑے نکوڑ در بکھے پولس گوڑی دے ویچ مارے جاندے نی اچھا اوہ کیس جڑا اوہ دے جسٹس گوڑنام سنگھ دی کمیٹی بنی جانچ لی لیکن اوہ س جسٹس گوڑنام سنگھ دی کمیٹی دی رپورٹ کدے بھی جنتک نہیں ہوئی اوہ پئی کتھ ہے پچھلی وار توانو یادہ جدو سیشن ہویا دو دار تھارانچ اوہ دو بھی اوہ مدہ گونجیا گونجیا سی میرے خیال لیکن اجے تک اوہ جڑا معاملہ کسی تانپتن نہیں لگا ایس وار جدو بلدیو سنگھ لپترام رسراندے نے میری بھی انہوں نے گل ہندی ہے اوہ کندے کی سب تو وڈی تراستی ہے کہ جڑا رکارڈ اسی عدالت نو دے رہیا ہون اوہ ہائی کور تک بھی گئے نہیں عدالت نو دے رہیا جڑا جسٹس صاحب نو دیتا ہے اے رکارڈ نہ تے کسی پولس تھانے چاہ نہ کسی جلا عدالت دے بے چاہ اور اکتھوں تک فائلہ ہی گائے بنے اور اس کیس تے بیٹوی جڑے لوگ جنا تے پروار دوش لگا رہنے اسی نیل گوندے پہ اوہ چار نو جانا دے کتل دے بے چے جڑے ہاتے دوش لگ دے نے اوہ ایک سابکا ایس اس بی جڑے امرسار بھی رہنے اظہار آلم نے اور دوسرے جڑے نے اوہ دربارہ سنگھ گرو جڑے اس تیم تے جلندر دے ڈیوٹی کیوشنر سا دکھو سردار صاحب اسی کسی ویکتی پشیشنو اسی نیل جڑی گل انہ دی حوال دے نا بیسیکلی کیا ہے کہ جڑیاں تیرا چھے کیونکہ اے مسئلے کو اٹھا دینے ہاں اور یہ دے چکینے گلٹی ہونا ہاں وہ باتی گل ہے ہاں لیکن جدو شروعاتی الجام لگ دیا چھے آخر کدھر آگ ہون دیا تو آنے کرنا دو جی کال سردار صاحب کہ آخر اس طرح دیا اے نیتک کٹنا ماں ہون دیا ہی کیوں چھے جدو اسی سوکھا کے ہاں اے اوٹھ لینے آہا کہ ہاں اپنے ذمہ واری ہاں تندہ ہی نال نباوہ کر کنون دی پالانا کر دیا کنون دیتے راب دے پہچ بھی ساڑے تے تھی بھی ہے لیکن کی آسی ٹھکا لیا کہ کدھرے بھی کوئی مومنٹ ہے کدھرے بھی کوئی موقع ہے ہاں جڑے لوگ کرمنال برتی دیا انہ نے ہاتھ رنگیا خونچ بھی رنگے ہیں انہوں نے پیسے بھی لے ہیں میں نے انہوں نہیں سمجھائی کہ ساڈی اپنی مان سکتا ویشت والی کیوں ہو جانے ہیں انہوں نے سوال سردار صاحب اس تو اگیت اور پیند ہے کہ ایک کیس جیڑا سیکھا مانہانی نال سبندت کال سنے آ جانا سیکھا جیڑا ارجندرپال سنگھ ارجندرپال سنگھ محالی جیڑے اکھنڈ کیرتنی جتھے دے بلارے سیکھے اور انہوں نے سخبیر سنگھ بادلتے مانہانی دا کیس کیتا کہ توزیم میں نو وقفات دی جانا کچھ انہوں نے اے دوزار ستارہ دی کٹنا آیا اربند کیزری وال نے فیصلہ علیہ السی کیوں پنجاب دیوے چودی پارٹی جڑیا چونہ لڑے گی اس سے لے اربند کیزری وال چنڈگر محالی پوئی جنے اور ارجندرپال سنگھ جڑے نے انہوں دے کاروں ناشتہ کر دے انہوں ایک پنجاب دی پاونا سمجھے جائے ایک پرونچاری کیا جائے گا کہ کوئی کسی دے کار چلے گیا موقع تھے تو انہوں نے کہے کہ پرشادہ شاکلو بریکپاسٹ کارلو تے کر رہے لیکن ارجندرپال سنگھ نے دوش شلائے سی کہ اوہ سویلے سخویر سنگھ بادل ہو رہا نہیں بقیدہ اے دوش شلائے کہ اے جڑا پروار اے اتواد نال جڑے آئے ارپی سنگھ مظلو انہوں نے سیاسی حملہ کیجری بارتے ہی سیاسی حملہ کیجری بارتے ہی کیتا کہ کیجری بار جڑا اتواد وارے پاسے فلان وارے پاسے جا رہا جا رہے ہیں مسئلہ تے سی صرف کیجری بارتے پنجابال ودے قدم روکنا جی تے دوش جڑے لاؤنے سی انہوں نے کوئی پھر اس لئے تھا 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 نہیں ہوں دہا کوئی پھر جدر مرجی ریکھا جو مرجی کہا تھے سو اور جندر پال تے جدوں اے دوش لگ دیا اوہ اخباران چے شپ دیا اور اس تو بعد کوڑچ کیس چلے جاندہ ہے مان ہاں نہیں دا اوہ دے بچ ساریاں گوائیاں سی پہلا ایک پورا اپیسوڈ کیتا سی کہا کہ اوہ سبندت تیران جڑیاں بھی ویریفائی کر دیں دیا جڑیاں اخباران وڑے سی کہ پلیس بھی انویسٹیگیٹ کر دیا یہ کہن دیا کہ کیس جائے جانون ہے اس تو بعد ہونسو خبیر سنگھ بادل نو سدیا گیا سی کہا سمن اور اوہ سمن کہن دے کہ تمیل نہیں ہوئے تمیل نہیں ہوئے اور جڑی جور جندر پال سنگھ حرانے سانو عدالت دا حکم جو اگلی طریق واسطے پہ جیا اوہ دے صاف لکھیا کہ اے جڑا جڑا سمن گیایا اوہ دی جان کر ایت سی نہیں ہے جدوں اوہ سبندت پتے تے رسیب نہیں کیتا گیا تے جان رسیب ہویا نہیں کہ شاید اے پتہ ٹھیک نہیں بلکل اور جو ساڈے کوڑ پہلی چٹھی جڑی پہلا حکم جڑایا وہ آیا سی وہ دین سارسو خبیر سنگھ بادلو نظرہ پتہ ہوئی ہے جڑی اوہ دی سیکٹر نوو والی کوٹھی ہے سیکٹر نوو والی اور بادل پینڈ لیکن سیکٹر نوو والی کوٹھی دے وچھ شاید اے گل کئی گئی ہے کہ اے درست نہیں سارا پتہ نہیں درست سو اے اگلی سنوائی میں رکھل اسے طریقے دا ایک کیس ہونو وی طریق تو ڈیلی سنوائی لیا ہونا سی پولا ڈرگ کیس نال سبندت سی جے دے وچھ کئی سیاسی بندیاں دے پجاب دے وچھ جڑا دو ہزار تیرہ تو ایک نشہ دا دور چلیا سی جی سارے ہی معاملے بارے ہائی کوٹ مانجو خائی کوٹ نے کیا سی کہ اے نا دی سنوائی روز ہوئے گی بلکل کیا سی اور بقیدہ عدالت نے بھی کیا سی کہ جنیاں بھی بند لفافہ رپورٹان ساڑے کوڑا آئیاں نے ہونو جل ساہ دے چیمبر ویچ نہیں بلکہ کھلی عدالت دے ویچ کھولیاں جان گیاں تو نوائے یاد ہوگا کہ اے ہی کیس مانجوگ اچھ عدالت ویچ دیر تو پینڈنگ چلیا ہوں دا سی جے دے کارن اے دیناڑ سبندت جیڑیاں پلیس پرسیڈنگ سی ایڈی دیاں پرسیڈنگ سی ہر کوئی تیر کہہ دن دی سی کوٹ دے ویچ مسئلہ ہے اور اوہ ازکار کھیتر جیڑا ہاں ہاں ہنو چھ کجھ نہیں کر سکتے کوٹ دا ہی فیصلہ ہوگا کیپٹرنا مریندر سنگھ بڑے سال باچ دے رہے کوٹ دا فیصلہ ہے جو ہوگا سانو منا ہون سوال یہ ہے کہ آخر کوٹ دے ویچ تیڑے پینڈنگ مسئلے نے انہا نوہ نوک کے نے کرنا ہوندہ سٹیٹ دی مشینلی نے کرنا ہوندہ سٹیٹ دے ایڈووکیٹ جرنل دے آپس تے بیچ میرے خل سو ڈیڑھ سو وکیل ہوندہ سرکاری سو انہا نے سمیہ سمیہ تے کسے بھی کیس تھی اہمیت درسا کے کوٹ نو کہنا ہوندہ کہ اے دی پراتھ میں ایک ادھار تے پریارٹی بیسس تے ہوتے تو اسی سنوائی کرو ہون سنیندہ ہے کہ شاید یہ سیاسی جرورت ہوگی کہ اس کیس نو سپیڈ اپ کرتا جاوے اور اچ کوئی دو رہوانی کہ ساڑے جڑے جج سے بانا انہاں دا اپنا تریقہ امانداری نال کم کر دے لیکن کیونکہ جناچر سبندت تیرا جاکے کہن گیا نہیں کہ آپ سنوائی ہو نہیں دے کیونکہ کوٹاں چے کیساں دی جڑی فیرس تا انہی لمبی انہی زیادہ گھنٹی ہے کہ سارے آنو سمیہ سر ستھان نہیں ملدہ لیکن ہون پنجاب دے لوکان دے کوڑ ایک بڑی آس بجی سی حالانکہ ایک بہت بڑی پالٹیشن جڑے سرکار دے ویچ بجیر بھی نے انہاں نے میرے نال گہ رسمی کالبات ویچ دسیا سی کہ انج لگدہ نہیں کہ بہتا کچھ ہونہ ہے اور اسے تریقے نال ستہ تری تر دے اور کئی بندیانے میں یہ کیا سی کہ تُو سی دو تن واری ہے کہہ چکے ہو کہ بھی تو کوئی بہت بڑی گل ہون بڑی ہے لیکن جیڑیاں رپورٹہ نے انہاں دے ویچ کئی کچھ گوڑ موڑ ہے سانو نہیں پتا کی ہے کیونکہ جیڑیاں سیل بند ہے انہوں سمیل کرنا بھی اوکھا ہے کارن ہے کہ جدو ایسے لے ایدکار ہی مانجو کا دالتے کوڑ ہے فیصلہ انہوں نے کرنا ثبوت انہوں نے دکھنے نے رپورٹہ انہوں نے پڑھنیا نے جہاں جیڑے پھر ویچ وکیل کھڑونے نے چاہے بچا پاکھدے نے چاہے مدائی پاکھدے نے جی انہوں نے بیاس نے کس پاسی نو جانا لیکن پھل ہال لگ دائے ہوئی ہے کہ ایسے لے جڑی ادھیک سیاست جڑی ہے اوہ عدالتہ جو رہی پھر دی ہے اوہ سابدان ہوئی پھر دی ہے ہاں اور سدار سب ویسے میں تونوں گال دا سا میں نویں جا لگ دا ہے کہ جڑے نرنجن سنگھ سی ای ڈی والے ویسے وہ انہوں نے چہرے چورے تو لگ دا کہ بڑے سن جیتے ہیں دیکھو انہوں نے رپورٹ کوئی ایوے نامن نہیں جاوے میرا منا نہیں پتا نہیں کالوں کی نکڑنا گلتے بڑی صاف ہے کہ جڑا اس رتبے تک پجیا اوہ دے رتبے دا جڑا مانسط کار اوہ دوں ہی بہال ہے چت تک اوہ دا کار نامہ جڑایا اوہ پوری سنجیدگی نال ہے اور اوہ کسے نتیجے تک پوجیدہ ہے تو انہوں یاد ہونا ہے کہ نرنجن سنگھ دے ماملے چھے اوہ دوں کنا روڑا پیا سی بعد انہوں نے بدلی ہوگی جی چڑیے مار چڑیے بڑا کام ہویا سی میں کیا جی انہوں نے ٹرانسپور ہون دیا بیلکل پھر سٹے لگ دیا بیلکل دلی تک تاراں خڑک دیا جی 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 پھر اوہ موڑا ہون دیا پھر اوہ نال ہو ردکاری لاتے جاندے دیکھو گالتے پھر اوہ ہی آگی نا ہون تو ہی جسٹس ارنجی سنگھ بڑا مسئلہ بھی اس طرح دیکھو گے نا بیلکل اوہ بھی سپریم کوڑ تک پہنچے آنڈے اوہ بھی سپریم کوڑ تک پہنچے آنڈے اوہ کہاں دے جی میں نو سمجھ دے کاخنی یہاں نے کمیشن دی مانا نہیں کیتی کمیشن بڑھتا اوہ دے کمیشن بڑھتا شروع ہو جاندی ہے دی سو سیاست نو جدو سیاست یہاں گیٹیاں فٹ کیتیاں جاندی آنے اپ اپنے مورے سٹے جاندے نے تے دوسرے نو چوٹھا ثابت کرنی بڑا خوش کیا جاندہ اوہ دو پھر کتے نہ کتے جے آس بج دیا تے جدو کوئی عدالت جدو کہندے نا عدالت دا جو نجم ہے تیو ٹیبل دے ہوتے ہو ٹھوک کے کے اندرے سائلنٹ اوہ دے کوئی نہ کوئی شاند ہوندہ لیکن کسی دے اندر جڑی پاپ نا جاگ دی بھی ہونے انصاف میں لیکن میں ویسے ہائی کورٹ ورگی اوچھی عدالت دی پرکریاج کدے خود حاضر نہیں ہویا دیکھن لی ماف کرنا میں چاہو دا بھی نہیں لیکن میں اے توڑتو پچھنا چاہو نا کہ جڑا دنڈال دا کوئی کسان کیتا ہے نی نی اے فلما چیتے دیکھ دیا اوہ تھے بھی ہوندہ کے نہیں ہوندہ پیاہ سامنے ہو پیاہ ہوندہ پیاہ ہوندہ سامنے اوہ سنکیت ہے جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں نا اسی لفج بڑھتے ہیں ٹھوک دینا تو انہوں ہی بتا بھی کیلے کے دا ٹھوک رہے ہیں تھوڑے ہی ناڑی اوہ دیکھے تھوڑا ہی آئے کنون دا کنون دا تھوڑا کنون دا تھوڑا پر تو انہوں یاد ہو بے کہ جدو اسی عدالتی پرکریاج وہاں دی گال کر دیاں بید بھی ماملے آ دیاں بھی پرکرائیما ساری آدالت چھنے بلکل سیاسی لوگ کا نال سبندت بھی چلان پیش ہویا جیدے سیاسی لوگ ہے جیدے پولیٹیشن نے جنہ دن آل بیروک ریسی دا رول ہے پڑھ سدکاریاں دا انہ دی پومکہ دا بھی زکر آدالت چھویا اور اسی طرح جیدے چٹو پا دے آئے ہیں گے ڈی جی پی انہ نے ایک ہور معاملے چیز دوں ایک ایس ایس چو گریفتار ہوندہ سی اور او دن آل ایک ایس ایس پی دا نام ہی شامل ہویا سی گا او دو بہت اوپر تک افسر جڑے سی ہونا دا بھی زکر ہے سنیاں او بھی ایک رپورٹ اندر پئی ہے خون بیکھنا لی گا اللہ کہ کرونا کنیک دیر انہ نو دب کے رکھ دا ہے بلک بلک ویسے دے کرونا دی اپنی دہشت انہی گا بہت دہشت ہے اپنی بھی دہشت ہے لیکن او دے تو بعد جڑی کنون دی دہشت ہے او بکھری ہون دی کچھ بلک و ٹھیک ہے تو اڈی ہون دیکھنا یہ ہوگا کہ سخبال سنگھ خیرا دے معاملے چیز جدوں عدالت سپیکر نو نوٹس کر دی ہے کہ سپیکر صاحب ہون کڑا با ناگو لاؤں دیا بلک ورک کیونکہ اجے ایک جڑا یہ بیللا جڑا دل بدلی یڑا او عدالت ویچ ایتھیں ماف کرنا بدان سباج بدان سباج اجے پاس نہیں ہویا پاس نہیں ہو چکے ٹھیک ہے جی دو جی کر لیا ہے کہ جی کر یہ لٹک دا بھی ہے تو میں نو لگ دا بھی سخبال سنگھ خیرا دا سال ڈیڑھ سال پینچن لینڈ تک دا سوا نکڑ جانا ہاں لیکن یہ بھی نار فیصلہ ہو جے گا کہ چلو کڑوگا پلاتھنے ایک جیمینی چون ہو اور دیکھنی یا نہیں دیکھنی جب دیکھنی ملو جے سال نکڑ دا ہے جب ڈیڑھ نکڑ دا ہے جب سوا نکڑ دا ہے پر مارا جیتھے تھے مگر دو منٹ کھال دی ساردے کرسی نو میں کہا جی پچھے شیمین نے چون کرونی ہون دی ہے ہاں تے بہت ہی باری چون کمیشن بھی سوچ دا کہ سارے آن دن آلی کرالو لیکن سوال یہ ہے کہ آخر جب فیصلے ہو جاندے سخبال سنگھ خیرا نو بھی فیصلہ کا رنچہ سانی ہون دی وہ بھی ایک بڑی دوبدہ چنے کہ آخر کس راستے تے تریا جاوے دوستو اس ہی اے سمیدے ہیں کہ پنجاب لئی دو ہزار بائی دی لڑائی شروع ہوگی ایک پورا سیگمنٹ کل لے کے حاضر ہواں گے کہ دو ہزار بائی کیڑے چیرے کنہ بچار ترامانہ لاؤنگے تے اگو کنہ کنہ نالٹک راؤنگے سوال ساپ ہوئی جاندہ ہے ہون نو جوت سنگھ سدو نیمی اپنے طریقے نا دستک دیتی ہے سوخبیر سنگھ بادل بھی ہتھانچتو کی فردے کیپٹن امرندر سنگھ نے اعلان کرتا کہ اپنا اجے پنجاب سوارنا ہے سما کٹ ہے سما زیادہ چاہید ہے سیاسی پارٹیاں نے کہتا ورودیاں نے کہتا کہ اسی اپنا اکھ سے صدارنا سردار سوخدیب سنگھ ٹین سا میں ایک تو انوش پشٹ کر دیا یہ ساڈیاں پہ ویکھبانیاں نہیں کیا لیکن سوخدیب سنگھ ٹینڈ سا نو کٹا آکے نہیں دیکھ سکتے توسین آم آدمی پارٹی اور پارٹی جنتہ پارٹی دوہاں والوں اجے چیرہ آونا باقی ہے بیٹکو اور او سب تو سوبر چیریاں والدے ہوندے میں نوانج لگ دا ہے کہ پنجاب دی راجنیتی دے بیچ جتوں سے خیرے دے فیصلے دی گال کر دیا سوکپال سنگھ خیرہ دیاں گلتیاں کئی نے لیکن او دا چیرہ آجے چھے مائنس نی ہویا منفی نی ہویا منفی نی ہویا ڈاکٹر ترویر گاندی دا چیرہ آجے بار کر دیا آجی جتوں موکھ منتری دی گال کر دیا چھے موکھ منتری فیس تے میں نوانج لگ دا ہے پیچھے ایک گال چال دی رہی کہیں دے جی پریم سنگھ چندو ماجرہ بیجے پی دا چیرہ ہو سک دے جی روڑا رب پہندہ رہا ہے اندھا مین ٹائم بی جے پی نے اپنا ہے کہ ہندو چیرہ اشمالی شرما جے انہاں نو لاتا جے کئیان دیاں صدرہ جڑیان انہاں دے پانی پھر گیا انہاں نے پردان انہاں پردان 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 لائیا موکھ منتری تا نہیں لانے آجے میں کہا جی مشکل کیا ہے کہ اپنے ایتھے ٹرینڈ رہا ہے جنہوں پردان آنا ناؤس کر دی ہے اور ہے نبجوت سنگھ سدھو نو خاصی مشکت کرنی پہنی اگلے دن کیونکہ تانچہ بناوڑ لی روٹ پدر تک جان لی بہت کام کرنا پہند ہے بادل کیاں کول پہلا تو مجود ہے کانگریس کول اس طرح دا تانچہ مجود ہے لیکن جیڑیاں دو پارٹیاں آم آدمی پارٹی تے پارتی جنتا پارٹی ہے جے پتے نہیں کھول رہی ہیں انہاں نوے اس واری چیرے تو بنا لڑنا اوکھا ہے تے سب تو اہم مسئلہ ہے کہ جیڑے اگریسیو لوگ کا اگریسیو لوگ کا پنجاب دی پولیٹکس تبیچے سوکبال سنگھ خیرہ بھر گے انہاں سارے آلی بھی ستھان بندے ویگڑ دے رہنگے سو اے دے اوٹھے پراپر گل کرانگے ہر ایک سکشیت دے اوٹھے سمی کرنا دے اوٹھے توس ہی احتیاط جرور رکھے ہو درے ہو نا کوئی مطا ساڑے اس ڈرم نو ان کیش کر لے کیونکہ سنے آ کے اندے گنڈے پیاج گنڈے تے پیاج کوئی کالا یہ پیاج پیوجھ مہنگے ہون لگیا آلو اگلیا لکا لینے ملک خودی جان تو ود کچھ بھی مہنگا نہیں ہے تے بماری دے سامنے کچھ بھی سستہ نہیں ہے امریکہ چا سنے آئے کہ اندے جان آئے تے جہان آئے میں کیا خیصردار سا یہ امریکہ چا سنے آئے پہلا لوگ پہ جے پھردے سی انہا کھانیاں والے جنہا چھاں ڈالیاں چیچھاں سی تے ہون سنے آئے کہ اندے جیتھے کہ انہاں نے پسٹل پسٹل وائپن رکھے ہیں دے نا اوٹھے لمریاں کتا رہا ہے تے وہ بڑی مشہور جی کا لہا رہی سی کہ اندے بھی لوگ کہ اندے آئے کہ جیڑے ہوملیس بے کرے آئے جنہاں نے روٹی نی ملنی انہاں نے پھر سردے پوچھے دیا دی کھوڑا ہونی ہے جے لنبا کھچ گیا اے کیا سرانیاں ہون دیا تے انہاں نے اپنے اتیارت لی گنہاں خرید لیا گن کلچھے ہوتھے کہیں پڑا یہ جدھوں کو ساڑھے کوڑا روٹی کھوڑا ہوگا تے وہ درہاں اگو لڑاں گے کتا ان گل کسے وائرس دی نہیں ہے بندے دے جیون دی لالسا دی ہے تے موت دے ڈر دی بلکو ہاں جی ہی اپنے ڈر نال کے نہ کچھ بن لئی نیا تے آم دینا دے ویچ ہی اس ڈر نو شڑ کے رکھ دے چھے میں نو لگ دا کہ موت جڑی ہے اے اس وڑے پوری دنیا دے ویچ جس طریقے نال اپنا تندو کر رہی ہے چھے ساڑھے جندگی دے احساس کر رہا ہے جارے ہیں قدرت بھلو بلکو کی خیال اور قدرت اپنا احساس آپ کروا رہی ہے بلکو ایک پاس سے تے قدرت جڑی ہے اوہ ترم گرن تھا دے مادے میں کہہ رہی کہ میرے وال دیکھ میں کتھے کتھے ہیں لیکن جدوں اسی کہہ رہے ہیں کہ اسی اکیویں صدیج پرویش کر گئے ہیں جی سانو ہون ساڑیاں تکنیکہ نتے مان ہے تے وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آئیک میری بھی تکنیک دانچ دیکھ لو اور کوئی کہن دا کہن دے جی جارپ دے بلکانچ کیوں تے جی نڑ پیل گیا کس نے لکھیا سکوٹ اوٹ کا کہن دے جی ایر کا ساڑے نڑ تک کاؤ گیا ہاں وہ کہن دے جی کیمے ہو گیا کہن دے ازیتہ محبتہ بند دے سی ازیتہ کٹ کے جفی پا کے سابنو مل دے سی برکور ایک دو جے نڑ اگے ہو کے مل دے سی تے ساڑے نڑ ایر کا جاتی ہوگی ان لوگ ہتھ بھی نہیں مناو دے جفی تے پونی دور دی گل سو سوال ہے کہ منوکھ نوں قدرت ہر موقع کوجنا کوج سکھاؤں دی رہن دی ہے ایس مشکل چون بھی ابر آمانگے ہو سکدہ دن تھوڑے ود لگ جن لیکن جدوں ساڑے ڈار مورے ہونگے اوڈوں ساڑے ڈار نوں خریدن والے ساڑے ڈار نوں اپنے ٹانگ نال ورطن والے لوگ بھی سامنے ہونگے سو اے توسی دیکھنا ہے کہ توسی اپنا آڑا دوڑا کیمیں مینج کرنا پروبار کیمیں مینج کرنے لیکن پھر بھی سیت سیتی ہے جدوں کوئی بمار ہوندہ ہے اوڈ دن کئی چیزیں ہو مشکل چاہو دیا تیان رکھے ہو اسی سیانپنی کو اٹھ دے ماں بھی مانگ لینے کارنے ہے کہ ہر پاس سے محولے ہوا اے جڑے اسی سیگمنٹ کر رہے ہیں انہ نوں سن دی بجائے لوگ کا اندر اوہ ہے کہ نمہ کی آیا خیر زندگی دا دیوہ بلدہ رہنا چاہی دا تیانو تھوڑا 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 تیچ تیل پائیے گل کوئی نہیں گل توڑ دی رہنی چاہی دیئے مربان